صفحہ نمبر 38 روایتوں کے متفرق اور متضاد ہونے کی حقیقت آپ نے روایتوں کو متفرق اور متضاد لکھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ کا قرآن ابتدا میں متفرق تھا یا مجتمع اور اگر مجتمع تھا تو کس لوہ پر وہ لوہ کہاں ہے اسے کس نے دیکھا ہے اور اس بات کی شہادت کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے پھر وہ شہدین قابل اعتبار تھے بھی یا نہیں انہوں نے اپنی شہادت کن کن لوگوں کے سامنے ادا کی پھر ان لوگوں کی حیثیت کیا تھی اگر آپ کے سامنے ایسے سوالات پیش کر دیا جائیں تو آپ کیا جواب دیں گے حدیث تو خیر فلانے فلان سے اور فلانے فلان سے کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ بھی جاتی ہے مگر آپ لوگ قرآن کے لئے تو اتنا بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکتے باقی رہا تضاد کا معاملہ تو یہ محض ایک ہوا ہے جس کی کوئی اصلیت نہیں صحیح احادیث میں کوئی تضاد نہیں ظاہر بینی کے لحاظ سے اگر آپ حضرات نے کچھ مثالیں فراہم کر لی ہیں تو ایسی مثالیں قرآن کے ناماننے والوں نے خود قرآن سے فراہم کی ہیں تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے کہ نوزو باللہ قرآن میں بھی تضاد ہے پھر آپ حضرات اپنی تدبر فی القرآن کی مقصود صلاحیت کو بروعکار لاتے ہوئے قرآن آیات کا جیسا کچھ مفہوم سمجھتے ہیں ان کے لحاظ سے تو قرآن مجید تضاد سے بھرا نظر آئے گا مثال دیکھنی ہو تو پچھلے اوراک پلٹ لیجئے اور اگلے صفات میں بھی ملاحظہ فرمائیے گا آپ کی پیش کردہ جن قرآن آیات پر ہم نے بحث کی ہے وہ سب کی سب آپ کے بتلائے ہوئے مفہوم کے اعتبار سے خود قرآن ہی کی دوسری آیات سے ٹکرا رہی ہیں روایات کی کتابت میں تاخیر آپ کو اس کا بھی دعویٰ ہے کہ روایتیں کتابت میں آنے سے پہلے زید عمر بکر کی زبانوں پر بے روک ٹوک گشت کر رہی تھی اور قید کتابت میں آنے کے بعد اس پر صحیح کا لیبل چسپا کر دیا گیا ان کی حیثیت نیم تاریخی مواد کی ہے وغیرہ مجھے آپ لوگوں کی جرت پر حیرت ہے سنیئے جن حوالوں کی بنیاد پر آپ قید کتابت کی تاریخ متعین کرتے یا کر سکتے ہیں انہی حوالوں کی روح سے یہ بات بالکل صاف اور قطعی طور پر آیا ہے کہ احادیث کے قید کتابت میں آنے سے پہلے صرف دو طبقے پائے جاتے ہیں ایک صحابہ اکرام کا طبقہ اور دوسرا تابعین عظام کا پہلا طبقہ وہی ہے جسے اللہ تعالی نے واللزین مآہو سے تعبیر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن کی عملی معیت کو شامل کر کے آپ دین کو مکمل مان رہے ہیں اور دوسرا طبقہ ان کے تربیت یافتگان کا ہے جسے قرآن نے واللزین تباؤہم بی احسانی سے تعبیر کیا ہے کیا قرآن کے یہ دونوں مقدس طبقے آپ کی نگاہ میں ایسے ہی ایرے غیرے نتو خیرے قسم کے ہیں کہ آپ انہیں زید عمر بکر جیسی آہانت امیز تعبیر کا نشانہ بنائیں اور اکوال و افار رسول کے متعلق ان کی روایت اور بیان کو ایک کافر کی بے سند تاریخی روایت کے برابر بھی نہ سمجھیں ہاں یہ بھی اذ کرتا چلوں کہ جن کتابوں اور حوالوں کی بنیاد پر آپ حضرات نے یہ شکوفہ چھوڑا ہے کہ جن حدیثوں پر صحیح کا لیبل چسپاں کیا گیا ہے وہ حدیثیں قید کتابت میں آنے سے پہلے زید عمر بکر کی زبانوں پر بے روک ٹو گشت کرتی تھی اور قصہ گوئیوں داستان سراؤں اور وازوں کی گھڑی ہوئی ہیں ان کتابوں اور حوالوں سے آپ حضرات اپنا دعویٰ قطن ثابت نہیں کر سکتے ان کتابوں اور حوالوں سے جو کچھ سمجھا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان عملن بھی محفوظ تھا اور کولن بھی اور اس کے بعد والے طبقوں تک منتقل ہوا پھر تدوین حدیث کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنی مختلف علنوں اگراز کے لیے حدیثیں گھڑی اور کوشش کی کہ اپنی گھڑی ہوئی احادیث کو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صحیح احادیث کے ساتھ گھڑ مٹ کر کے اپنے دیرینہ مقاصد حاصل کر لیں مگر وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے شیعوں نے اہل بیعت کے سیاسی تفوق کے لیے حدیثیں گھڑی اباہیت پسندوں نے اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے اور اقلیت پسندوں نے اپنی اقلیت کو وجہ جواز فراہم کرنے کے لیے گھڑنے والوں نے اپنی جیلی احادیث کی ترویش کا طریقہ یہ سوچا کہ کچھ مشہور اصحاب حدیث کی صحیح اور قوی سندوں سے انجالی احادیث کو روایات کریں تاکہ کسی کو ان کی صحت میں شک نہ ہو لیکن جو ہی یہ روایتیں اہل علم کے سامنے آئیں گھڑنے والے پکڑے گئے کیونکہ کسی بھی بڑے محدد کی ہزاروں شاگیرت ہوا کرتے تھے اب ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص اس محدد سے ایسی حدیث روایت کرے جو ان ہزاروں شاگیرتوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ ہو اور وہ اس پر بھی اس کا اعتبار کر لیں ایسے راوی پر فورا جرہ شروع ہوتی تھی پچسیوں تنقیہات ایسی تھی کہ کسی جالساز کے لیے نکل بھاگنے کی کوئی راہ باقی نہ بچتی تھوڑی سی زد خورد کے بعد اسے ہتھیار ڈال دینے پڑتے اور اپنی جالسازی کا اقرار کر لینا پڑتا محددین نے حدیث کی صحت پرکنے کے لیے ایسے سخت اصول و ضوابت بنائے اور ایسا کڑا میار مقرر کیا کہ دنیا آج تک اس کی نظیر نہ لاسکی کوئی دس لاکھ افراد کی زندگیاں کھنگال کر رکھتی پھر جملہ افراد کو اس کا سوٹی پر پرک کر کھارا کھوٹا الگ کر دکھایا تدوین حدیث کے تیسرے اور چوتھے دور میں ان جالی احادیث کا زخیرہ بھی تعلیفی شکل میں باقاعدہ الہدہ کر دیا گیا تاکہ راہ حق کے رہ روک کے لیے کسی بھی محلہ میں مشکل پیش نہ آسکے یہ ہے وہ واقعہ کی اصل صورت جو ان کتابوں اور حوالوں سے مستفاد ہوتی ہے جن کی بنیاد پر آپ حضرات نے ایرانی سازش کا بدبودار افسانہ تیار کیا ہے اگر آپ کا ایمان بالقرآن آپ کو صدق و دیانت کی اجازت دیتا ہے تو واقعہ کو اس کی حقیقی صورت میں پیش کیجئے اور قبول کیجئے ورنہ اپنے دعویٰ کی دلیل لائیے آپ کے استدلال کی نوعیت بالکل یہی ہے کہ کسی گھر میں چور گھس جائے تو آپ گھر والے ہی کو چور کہنے لگیں اور جب آپ سے ثبوت مانگا جائے تو آپ فرمائیں کہ ثبوت یہ ہے کہ اس کے گھر میں چور گھسے تھے یا کوئی پولیس پارٹی ڈاکوں کو گرفتار کر لائے تو آپ پولیس پارٹی کو ہی ڈاکوں کہیں اور ثبوت یہ پیش کریں کہ انہوں نے ڈاکوں کو گرفتار کیا ہے جناب والا محدثین نے جالسازوں سے کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے اور نہ اپنے زخیرے میں ان کی روایات کو در آنے دیا ہے بلکہ ان کی جالسازی پکڑ کر لوگوں کو بتلایا ہے کہ فلانے فلان سے روایتیں گھڑی ہیں اس فلس شناسی پر خود محدثین اور ان کی روایتیں آخر مورد الزام کیسے ٹھہر گئیں آپ نے ذرا آگے چل کر اسی سلسلے میں اناجیل عربہ کی استنادی حیثیت کی کمزوری بھی بطور شہادت پیش کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن پر یہ ذابطہ کابوس بن کر مسلط ہو چکا ہے کہ کوئی بھی واقعہ اسی وقت قابل ہو سکتا ہے جبکہ وہ علال فور قید کتابت میں آ چکا ہو صرف چند برسوں کی تاخیر بھی اسے مشکوک بلکہ ناقابل قبول بنا دینے کے لئے کافی ہے اگرچہ درمیان کے ناکلین اور رواح کتنے ہی زیادہ مستند اور قابل اعتماد کیوں نہ ہو بلکہ خود واقعہ کے اینی شاہد ہی نے اسے کیوں نہ کربند کیا ہو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کا یہ ذابطہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر قرآن مجید کی استنادی حیثیت سے ہاتھ دھونا پڑے گا قرآن مجید میں گزرشتہ اقوام قوم نوح قوم آدھ قوم سمود قوم مدینوں اصحاب الاعقہ قوم ابراہیم قوم لود قوم فیرون قوم سبا وغیرہ کے واقعات ان کے وقوع کے ہزار ہا برس کے بعد کلم بند کیے گئے ہیں پھر آپ کے مذکورہ بالا اصول کی روح سے انہیں کیوں کر مستند تسلیم کیا جا سکتا ہے ایک دشمن اسلام بلکل آپ ہی کے لبو لہجہ اور اندازے گفتگو میں کہہ سکتا ہے کہ یہ سارے واقعات عرب قصہ گو اور داستان سرہ اپنی شبانہ محفلوں قومی میلوں اور بزاری اجتماعات میں دارو اسکندر اور رستم اسفند یار کے قصوں کی طرح گرمی محفل کے لیے بیان کیا کرتے تھے یہ محض عرب کی دیو مالائی کہانیوں کا حصہ تھے ان کی کوئی حیثیوں تو اہمیت نہ تھی بلکہ یہ زیاد عمر بکر کی زبان پر بے روک ٹو گشت کیا کرتے تھے لیکن ہزاروں برس بعد جب قرآن نے انہی قصوں کو قانون قدرت کے تاریخی سلسل کی شہادت کی حیثیت سے پیش کیا تو قلام الہی بن گیا جس پر ایمان لانا واجب قرار پایا اور جس کا انکار کرنا کفر ٹھہر گیا بھلا ان قصوں کا کیوں کر اعتبار کیا جائے جو ہزار ہا برس تک قصہ گوئیوں اور داستان سراؤں کا موضوع سخن بنے رہے ہر ایک کی زبان پر بے روک ٹو گشت کرتے رہے اور جنہیں ان کے وقوع کے ہزار ہا برس بعد ایک نبوت کے دعویدار نے قید کتابت میں لاکر وحی الہی اور دین و ایمان کا جز قرار دے دیا بتائیے اگر آپ کے سامنے دشمن اسلام یہ سوال پیش کر دے تو آپ اپنے مذکورہ بالہ اصول پر قائم رہتے ہوئے کیا جواب دے سکتے ہیں اور اگر قرآن کی استنادی حیثیت ماننے اور منوانے کے سلسلے میں آپ اس اصول کے پابند نہیں تو حدیث کی استنادی حیثیت کے معاملے میں اس اصول کی پابندی پر آپ کو اسرار کیوں ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کو محفوظ مستند اور قابل اعتماد قرار دینے کے لیے اس کا قید کتابت میں لایا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی یہ اصول اور میار ہی سیرے سے غلط ہے کہ اگر کوئی بات اپنے وقوع کے وقت قید کتابت میں آگئی تو قابل اعتماد ہوگی ولنہ نہیں اس لیے یہ خیال صحیح نہیں کہ قرآن اس لیے قابل اعتماد و استناد ہے کہ وہ لکھوا لیا گیا تھا اور احادیث اس لیے قابل اعتماد و استناد نہیں کہ وہ اہد رسالت اور اہد خلافت میں لکھوای نہیں گئی تھی بلکہ اس سلسلہ میں معاملہ کی جو صحیح نویت ہے اسے زہر کے الفاظ میں سنیے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کو جس وجہ سے لکھوایا گیا وہ یہ تھی کہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ تھے اس کے الفاظ کی ترتیب ہی نہیں اس کی آیتوں کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی اس کے الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدلنا بھی جائز نہ تھا اور وہ اس لیے نازل ہوا تھا کہ لوگ انہی الفاظ میں اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تلاوت کریں اس کے بالمقابل سنت کی نوعیت بلکل مختلف تھی وہ محض لفظی نہ تھی بلکہ عملی بھی تھی اور جو لفظی تھی اس کے الفاظ قرآن کے الفاظ کی طرح بذریہ وہی نازل نہیں ہوئے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک بڑا حصہ ایسا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم اسٹوں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی تھی اور فلا موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں عمل کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور تقریریں نکل کرنے کے بارے میں بھی یہ پبندی نہ تھی کہ سننے والے انہیں لفظ بلفظ نکل کریں بلکہ اہل زبان سامین کے لیے یہ جائز تھا اور وہ اس پر قادر بھی تھے کہ آپ سے ایک بات سن کر معنی و مفہوم بدلے بغیر اسے اپنے الفاظ میں بیان کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی تلاوت مقصود نہ تھی بلکہ اس تعلیم کی پیروی مقصود تھی جو آپ نے دی ہو احادیث میں قرآن کی آیتوں اور صورتوں کی طرح یہ ترتیب محفوظ کرنا بھی ضروری نہ تھا کہ فلان حدیث پہلے ہو اور فلان اس کے بعد اس بنا پر احادیث کے معاملے میں یہ بالکل کافی تھا کہ لوگ اسے یاد رکھیں اور دیانت کے ساتھ انہی لوگوں تک پہنچائیں ان کے معاملے میں کتابت کی وہ اہمیت نہ تھی جو قرآن کے معاملے میں تھی دوسری بات جسے خوب سمجھ لینا چاہیے یہ ہے کہ کسی چیز کے سند اور حجت ہونے کے لیے اس کا لکھا ہوا ہونا قطعا ضروری نہیں ہے اعتماد کی اصل بنیاد اس شخص یا ان اشخاص کا بھروسے کے قابل ہونا ہے جس کے یا جن کے ذریعہ سے کوئی بات دوسرے تک پہنچے خواہ وہ مکتوب ہو یا غیر مکتوب خود قرآن کو اللہ تعالی نے آسمان سے لکھوا کر نہیں بھیجا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اس کو بندوں تک پہنچایا اللہ نے پورا انحصار اس بات پر کیا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا مانیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد پر قرآن کو ہمارا کلام مان لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کی جتنی تبلیغ و اشاد کی زبانیں ہی کی آپ کے جو اصحابہ مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے وہ قرآن کی صورتیں لکھی ہوئی نہ لے جاتے تھے لکھی ہوئی آیات اور صورتیں تو اس تھیلے میں پڑی رہتی تھی جس کے اندر آپ انہیں کاتبانیں وہی سے لکھوا کر ڈال دیا کرتے تھے باقی ساری تبلیغ و اشاد زبان سے ہوتی تھی اور ایمان لانے والے اس ایک صحابی کے اعتماد پر یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ جو کچھ وہ سنا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم وہ پہنچا رہا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حکم ہے تیسرا اہم نکتہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز بجائے خود کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتی جب تک کہ زندہ اور قابل اعتماد انسانوں کی شہادت اس کی توسیق نہ کرے محض لکھی ہوئی کوئی چیز اگر ہمیں ملے اور ہم اصل لکھنے والے کا خط نہ پہچانتے ہوں یا لکھنے والا خود نہ بتائے کہ یہ اسی کی تحریر ہے یا ایسے شاہد موجود نہ ہوں جو اس عمر کی تزدیق کریں کہ یہ تحریر اسی کی ہے جس کی طرف منصوب کی گئی ہے تو ہمارے لئے محض وہ تحریر یقینی کیا معنی زنی حجت بھی نہیں ہو سکتی یہ ایک اصولی حقیقت ہے جسے موجودہ زمانے کا قانون شہادت بھی تسلیم کردہ ہے اور فاضل جج خود اپنی عدالت میں اس پر عمل فرماتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے پر ہم جو یقین رکھتے ہیں کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ لکھا گیا تھا کاتبین وحی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے صحیفے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملہ کرائے تھے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں اگر موجود ہوتے تو بھی آج کونز یہ تصدیق کرتا کہ یہ وہی صحیفے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوائے تھے خود یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو نزول وحی کے ساتھ ہی لکھا لیا کرتے تھے زبانی روایات ہی سے معلوم ہوئی ہے ورنہ اس کے جاننے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہ تھا پس قرآن کے محفوظ ہونے پر ہمارے یقین کی اصل وجہ اس کا لکھا ہوا ہونا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ زندہ انسان زندہ انسانوں سے مسلسل اس کو سنتے اور آگے زندہ انسانوں تک اسے پہنچاتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کسی چیز کے محفوظ ہونے کی واحد سبیل اس کا لکھا ہوا ہونا ہے ان امور پر اگر فاضل جج اور ان کی طرح سوچنے والے حضرات غور فرمائیں تو انہیں یہ تسلیم کرنے میں انشاءاللہ کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کہ اگر موتبار ذرائع سے کوئی چیز پہنچے تو وہ سنت بننے کی پوری قابلیت رکھتی ہے خواہ وہ لکھی نہ گئی ہو تمام انکرین حدیث بار بار قرآن کے لکھے جانے اور حدیث کے نہ لکھے جانے پر اپنے دلائر کا دارو مدار رکھتے ہیں لیکن یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں کاتبان وحی سے نازل چھدہ وحی لکھا لیتے تھے اور اس تحریر سے نکل کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو مصحف کی شکل میں لکھا گیا اور بعد میں اسی کی نکلیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شائع کی یہ سب کچھ محض حدیث کی روایات ہی سے دنیا کو معلوم ہوا ہے قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ حدیث کی روایات کے سوا اس کی کوئی دوسری شہادت دنیا میں کہیں موجود ہے اب اگر حدیث کی روایات سیرے سے قابل اعتماد ہی نہیں تو پھر کس دلیل سے دنیا کو آپ یقین دلائیں گے کہ فی الواقع قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا کسی کا یہ کہنا کہ اہد نبوی کے رواجات روایات نظائر فیصلوں احکام اور ہدایات کا پورا ریکارڈ ہم کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب شدہ ملنا چاہیے تھا در حقیقت ایک خالص غیر عملی طرز فکر ہے اور وہی شخص یہ بات کہہ سکتا ہے جو خیالی دنیا میں رہتا ہو آپ قدیم زمانے کے عرب کی حالت چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے آج اس زمانے کی حالت کو لے لیجئے جبکہ احوالوں وقائے کو ریکارڈ کرنے کے لیے ذرائع بہت ترقی کر چکے فرض کر لیجئے کہ اس زمانے میں کوئی لیڈر ایسا موجود ہے جو تئیس سال تک شب و روز کی مصروف زندگی میں ایک عظیم الشان تحریک برپا کرتا ہے ہزاروں افراد کو اپنی تعلیم و تربیت سے تیار کرتا ہے ان سے کام لے کر ایک پورے ملک کی فطری اخلاقی تمدنی اور معاشی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے اپنی قیادت و رہنمائی میں ایک نیا معاشرہ اور ایک نئی ریاست وجود میں لاتا ہے اس معاشرے میں اس کی ذات ہر وقت ایک مستقل نمونہ ہدایت بنی رہتی ہے ہر حالت میں لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سبق لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ہر طرح کے لوگ شب و روز اس سے ملتے رہتے ہیں اور وہ ان کو اقائد و افکار سیرت و اخلاق عبادات و معاملات غرض ہر شعبہ زندگی کے متعلق اصولی ہدایات بھی دیتا ہے اور جزوی احکام بھی پھر اپنی قائم کردہ ریاست کا فرمانروہ قاضی شارعہ مدبر اور سیپہ سلار بھی تنہا وہی ہے اور دس سال تک اس مملکت کے تمام شعبوں کو وہ خود اپنے اصولوں پر قائم کرتا اور اپنی رہنمائی میں چلاتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس زمانے میں یہ سارا کام کسی ایک ملک میں ہو تو اس کا ریکارڈ ایک کتاب کی شکل میں مرتب ہو سکتا ہے کیا ہر وقت اس لیڈر کے ساتھ ٹیپ ریکارڈ لگا رہ سکتا ہے کیا ہر آن فلم کی مشین ویڈیو کیمرہ اس کی شبانہ روز نکل و حرکت ثبت کرنے میں لگی رہ سکتی ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کیا آپ کہیں گے کہ وہ ٹھپا جو اس لیڈر نے ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی پر پورے معاشرے کی حیت اور پوری ریاست کی نظام پر چھوڑا ہے سیرے سے کوئی شہادت ہی نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جا سکے کیا آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ اس لیڈر کی تقریر سننے والے اس کی زندگی دیکھنے والے اس سے ربط و تعلق رکھنے والے بے شمار افراد کی رپورٹیں سب کی سب ناقابل اعتماد ہیں کیونکہ خود اس لیڈر کے سامنے وہ ایک کتاب کی شکل میں مرتب نہیں کی گئی اور لیڈر نے ان پر اپنے ہاتھ سے مہر تصدیق ثبت نہیں کی کیا آپ فرمائیں گے کہ اس کے عدالتی فیصلے اور اس کے انتظامی احکام اس کے قانونی فرامین اس کے صلح و جنگ کے معاملات کے متعلق جتنا مواد بھی بہت سی مختلف صورتوں میں موجود ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جامعہ و معنیہ کتاب کی شکل میں تو ہے ہے ہی نہیں ترجمان القرآن منصب رسالت نمبر صفحہ تین تیس چونتیس ایک سو تریسٹھ تین سو چیاسٹھ تین سو اٹھتیس تین تین سو تہوں سو تین سو اٹھتیس تین سوائی using تین سو spoon تین سوation تین سوء تین سوائی کتاب کی شمع هارو dyed تین سوات تین Seوان تینyun